جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ یو ایس کے اندر ایشو چل رہا تھا بیلنس آف پیمٹ کا اور کیپٹل فلائٹ کا ایک ریزن بنا آپ کے پاس بریٹن وڈ سسٹم کو کلیپس کرنے کا اس سے پہلے 1971 کے اندر خاص طور پر اس سسٹم کو بچانے کے لیے کچھ کوششیں کی گئیں اور اس کے اندر سب سے سگنیفیکنٹ واس کہ کنٹریز نے یہ خود ایسیس کیا کہ آپ کے پاس جو یو ایس کا بیلنس آف پیمٹ ایشو ہے وہ کافی سویر ہے وہ دس کنٹریز کے لوگ وچنٹن میں ملے اور یہ اگری کیا کہ آپ کے پاس جو ڈالر کو ہم 9% کے حساب سے ڈی ویلیو کرتے ہیں یعنی کہ جو 35 ڈالر پر آنس گولڈ پرائز فکس کی گئی تھی that was increased from 35 ڈالر to 38 ڈالر and band of fluctuation جو just 1% تھا کسی زمانے اب اس کو بہتر طریقے سے یا زیادہ کیا گیا that was 2.25% on the new central rates اب یہ وہ time تھا جب نکسن نے بڑا پریزیڈنٹ نکسن نے اس وقت بڑا اسٹوریکل اس کو اگریمنٹ کہا تھا اور یہ نکسن نے promise کیا تھا کہ we will not devalue ڈالر in future اور we will sustain this rate over a long period of time and all of our problems are solved by just simple this agreement لیکن ایسا نہیں ہوا ultimately at that time کیونکہ ساری چیز linked ہو چکی تھی gold اور ڈالر کے ساتھ یہ ایک ہی چیز لی جا سکتی تھی لیکن وہاں پہ reserves کا issues تھے اور ڈالر was not very much comfortable position میں تھا ڈالر اتنی comfortable position میں نہیں تھا اور then پھر اس کے پاس inconvertible تھا in terms of gold تو اس وقت مزید next year ہی جب اتنے بڑے promises کیے جا رہے تھے بالکل next year US faced the worst deficit that was once again 9 billion deficit آپ کے پاس تھا اور once again ایک ضرورت پیش آئی کہ US currency کو devalue کیا جائے this time it was around 10% تو یہ ایک ایسا time تھا کہ جب چیزیں slip ہو رہی تھی US کے ہاتھ سے پھر یہاں پہ European common market نے decide کیا ایک term use ہوئی تھی at that time European snake جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو اپنی currencies ہیں اس کو ہم float کرتے ہیں jointly float کریں گی against dollar اور اس case کے اندر جو ہے وہ independently ہم operate کریں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ floating rate کا system جو floating exchange rate system ہے یہاں سے suppose آپ کا system build ہوا اور یہاں سے apply ہونا شروع ہو گیا remember یہ چیز کبھی بھی ideally جو ہے وہ پوری دنیا کے لئے acceptable نہیں تھی اور ایسا نہیں وہ چاہتے تھے وہ basically کسی نہ کسی form کے اندر dollar gold back system چاہتے تھے لیکن یہ جو floating exchange rate جو ہے وہ adopt کرنا پڑا پوری دنیا کو at the same time مسئلہ یہ ہوا کہ fundamental cause of collapse was balance of payment تو تھا ہی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ start میں discuss کر رہے تھے monetary systems کی basic properties جس میں ہم adjustment کی بات کر رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہی تھی at that time وہاں پہ devaluations کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ liquidity کے issues آ رہے تھے and then سب سے زیادہ بڑی بات کہ US dollar کے اوپر confidence بہت زیادہ کم ہو گیا تھا تو وہاں پہ آپ کا Britain world system بلکل collapse کر گیا تھا موسیقی